نمسکار میں نریش کوشل دینک ارث پرکاش گروپ کے عور سے آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک نیا قصہ دیش میں رکشہ خودوں میں کیا ڈیل ہوتی رہی ہے کیا اس کے پیچھے کا سچ یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم یہ جانکاری آپ کو کیوں دینا چاہتے ہیں آپ نے آج یا کل کے سماچار پتروں میں بڑے بڑی ہیڈ لائنز پڑی ہوں گے کسی اخبار میں لکھا برشتہ چار کے معاملے میں جیا جیٹلی کو بڑی رہت چار سال کی سزا اور ہائی کورڈ نے کچھ گھنٹوں میں ہی جیا جیٹلی کی سزا کر دی سسپینڈ اس کے بعد دوسرے اخبار میں لکھا ہے جیا جیٹلی کو چار سال کی سزا کو دلی ہائی کورڈ نے کیا سسپینڈ ایک اور سماچار پتر میں لکھا ہے رکشہ خودے جیا جیٹلی اس میں تین کو چار سال کی قید کی سزا پر لگا سٹے ہائی کورڈ نے رکھی جیا جیٹلی کی چار سال کی قید تو ایسے سماچاروں کو لے کر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درشکوں کو پتہ لگے کہ دیش میں ان رکشہ خودوں کا سچ یہ ہمارا دربھگ اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے دیل تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ آخر یہ جیا جیٹلی ہے کون جیا جیٹلی کسی جمانے میں اس سمتہ پارٹی کی ادھیکش رہ چکی ہیں جس کے سروہ سروے تھے پورو رکشہ منتری جارج فرنانڈیس جیا جیٹلی کو جارج فرنانڈیس کا کتنا قریبی مانا جا سکتا ہے اس کا علمان اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جارج فرنانڈیس کے سرکاری بنگلے میں کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا بنا جیٹلی کی اجازت کے ویسے رکشہ خودوں میں گھوٹالے ہندوستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیش کی ازادی کے بعد کہ ایک سال کے بعد ہی انیس سو اڑتالی سے ہی ان رکشہ خودوں کے گھوٹالوں کا ایک سنبند چولی دامن جیسا رہا ہے سرکار کے ساتھ ویسے بھرشٹا چار اور گھوٹالے یہ تو ایک وشوی ویابی وائرل ہے کرونا سنکرمن کی بھانتی کبھی اس کو راڈیا ٹیپ کا نام دیا جاتا ہے کبھی اس کو پاناما کا نام دیا جاتا ہے اور کبھی ہم اس کو وارٹر گیٹ کے نام سے جانتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم جیاد اٹلی کو ہوئی سزا اور ان کے ساتھیوں کو ہوئی سزا کے بارے میں بات کریں تو آئیے چلتے ہیں کہ دیش میں ان پرتی رکشہ گھوٹالوں کے پیچھے کیا رہا سچ آئیے جانتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں دیش کی ازادی کے ایک ورش بعد کے پہلے گھوٹالے پر جو انیس سو اڑتالی میں ہوا کشمیر پر پاکستان کی نظر تھی کب لیلیوں دوارہ سیما پر گھسپیٹ کی جا رہے تھے سینہ نے سرکار سے مانگ کی کہ ان کو جیپ کی ضرورت ہے جیپ پہ منگائی جانی تھی انگلینڈ کی ایک کمپنی سے اور یہ سودا ویک کے کرشنا مینن جو ان دنوں اچھا یک تھے بھارت کے انگلینڈ انہوں نے یہ سودا تیہ کیا پندرہ سو جیپے منگائی جانی تھی جس کے لیے اسی لاکھ روپیہ ایڈوانس دے دیا گیا لیکن افسوس کی بات سیس فائر ہو گئی جیپے آئی کیبل ایک سو پچاس اور وہ بھی نکارہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ وہی کرشنا مینن ہے جو بعد میں پندے جوہرلال نہرو کے منطری منڈل میں بنے تھے رکشہ منطری لیکن ویدی جو ہے وہ نیائے کرتی ہے ان کو آخر کار استیفہ دینا پڑا تھا ان کو شرمندہ ہونا پڑا سا چین کے ید کے بعد تو اس طرح سے وہ منطری منڈل سے ہٹ گئے تھے آگے چلتے ہیں نئے سودے کی بات کرتے ہیں کہ ایسے گھنونے اپراد کیسے بڑھتے شرمتی اندرہ گاندھی کے دھیانت کے بعد انیس سو چوراسی میں راجیب گاندھی بنے دیش کے پردان منطری اور کانگریس کی سیٹے آئی چار سو بارہ کا بھاری بھرکم بہومت لیکن تب ان کو کیا معلوم تھا کہ اگلے چناب میں نائنٹین ایٹی نائن میں ان کی سرکار کسی توپ گھٹالے کے شور میں چلی جائے گی دراصل یہ سودہ یہ ٹینڈر ہوا تھا سویڈن کی ایک کمپنی کے ساتھ پندرہ سو کروڑ روپے کا سودہ اور توپے ملنی تھی چار سو دس سودہ ہو گیا لیکن انیس سو چھاسیس میں سویڈن کے ریڈیو پر ایک خبر آتی ہے کہ اس سودے میں چونسٹھ کروڑ کی رشوت خوری ہوئی ہے اور نشانہ کس پہ تھا نشانہ تھا اٹلی کے ایک سجن جو سونیا گاندی کے نکٹ مانے جاتے رہے ہیں قوات روچی یہ اروپ تھا کہ یہ سودہ ان کے مادہم سے ہوا ہے تو وہ دیگر بات ہے کہ بعد میں راجیب گاندی سی بی آئی کی عدالت سے بری ہو گئے تھے لیکن تب تک وہ اس دنیا سے ویدہ بھی لے چکے تھے آگے بڑھتے ہیں سناتے ہیں دیش میں ہوئے رکشہ گھوٹالے کا اگلا قصہ کارگل کا ید ہوا نائنٹین نائنٹی نائن میں ایک گھوٹالہ تھا جس کا نام تھا تابوت گھوٹالہ کارگل میں جو ہمارے جوان شہید ہوئے ان کو لانے لے جانے کے لیے باکسز کی ضرورت تھی جن کو کفن باکس بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک ڈیل ہوئی امریکہ کے ساتھ اور ایک ایک جو تابوت تھا اس کی قیمت بہت زیادہ کروڑوں میں جو ڈالرز میں رکھی گئی جبکہ مہال اکھا پریشک کی ریپورٹ آئی کہ دراصل وہ ڈیل میں پرتی ڈالر تیرہ گناہ جیدہ قیمت لگائی گئی تھی اس قدر میں فرش نے دکھائی دیئے تدکال رکشہ منتری جارج فرنانڈیس اور ان کے دو افخر یہ بات الگ ہے کہ بعد میں سی بی آئی کی جانچ میں وہ بری پائے گئے اسی طرح سے ویسٹ لینڈ ہیلیکپٹر کا گھٹالا دو ہزار ساتھ اس کے بعد ابھی ابھی پانچ رافیل امبالا میں لینڈ کیے ہیں اور ان کی گھر گرہٹ میں کانگریس دوارہ لگائے گیا اروپ رافیل گھٹالا وہ اس گڑ گڑہٹ میں دب کر رہ گیا ہے تو آئیے پھر لوٹتے ہیں اخباروں کی کل کی یا آج کی سرکھیوں پر جس میں جیاج اٹلی کو ہوئی سزا کو ہائی کوٹ نے کچھ منٹوں کے اندر ہی سسپینڈ کیا ہے جس کا ہم ذکرہ بھی پہلے کیا تھا جیاج اٹلی سے سنبندی ترکشہ سودے کے گھٹالے کا بندہ فوڑ کیا تھا ایک بہت چرچت نیو سپورٹر تہلکہ نے تہلکہ کے سٹنگ آپریشن میں سینہ کو تھرمل ایمیج کی آپورتی کرنے کے لیے سندگت کمپنی کے پرتینیدی کے روپ میں آئے پترکار سے ابھیقتوں نے رشوت سبکار کی تھی سرندر کمار شریخہ اور میجر جنرل ریٹائرڈ ایس پی مرگئی نے کالپنک ویسٹ ٹینڈ انٹرنیشنل کے پرتینیدی میتھیو سیمل کو رکشہ منٹرہ لے سے اس کی کمپنی دوارہ نرمت اتفاد کے ملینکن کے لیے پتر جا رہی کروانے کا بھروسہ دیا تھا لیکن عروف ہے کہ جیاج اتلی نے سیمل سے رشوت لیتھی اور مرگئی کو بیس ہزار روپے اپرادک شادش کے معاملے میں پخشکار مانا گیا تھا لیکن وہ بعد میں الگ بات ہے کہ وہ سرکاری گواہ بن گیا تھا کیمرے کی نگرانی کے دوران ہوئی سنوائی سی بی آئی نے کہا کہ دوشیوں کے ساتھ سخت کی جانی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی جگرنے اپراد اور دیش کے ساتھ دھوکھا ہے تو عدالت نے تینوں عروفیوں کون کون جیاج اتلی جو جورج فرنانڈیس کی بہت ہی نزدیکی مانی جاتی تھی اور اس کے سہیوگی گوپال پچروال اور تیسرے مرگئی ان کو اپرادک ساجش بھارتی دنڈ سنگیتہ کی دھارہ ایک سو بیس بھی اور بھرشتہ چار نروز قانون کی دھارہ نو یعنی کہ لوگ سیوکوں پر گھوس سے پرباب ڈھالنا ان کے تحت دوشی قرار دیا گیا تو جورج کا کیا ہوا ایک بہت ہی سامبادی بہت ہی سیکولر نیتہ مانے جانے والے جورج جو کسی جمانے میں ان ڈی اے کے کوڈینیٹر کا رول ادا کرتے تھے ان کو رکشا منترہ لے کے پاس یعنی کہ رکشا منتری کے پاس سے استیفہ دینا پتا پڑا تہل کا کانڈ کے بعد کیونکہ وپکش نے ان کو پوری طرح گھیر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی جیا جیٹلی جو کرتا دھرتا تھی سمتہ پارٹے کی ادھرش تھی لیکن ان کو بھی چھوڑنا پڑا ادھرش کا ادھر اور سرندر کمار سریکھا تھی جو وہ اس معاملے میں بن گئی تھی سرکاری گواہ اب اس رکشا سودے میں برشتہ چار کے معاملے میں جیا جیٹلی کو ٹرائل کوٹ سے ہوئی چار سال کی سجا لیکن وہ دلی ہائی کوٹ چلی گی ہائی کوٹ نے سسپنٹ کر دیا اس کی سجا کو فیلحال اور اس سے پہلے گروبار کو وشیش سی بی آئی نیادیش وریندر بھٹ نے سجا جیا جیٹلی کے پورا پارٹی سے ہوگی گوپال پچر وال میجر جنرل ریٹائر اور ایس پی مرگئی کو بھی چار چار سال کی سجا سنائی تھی تینوں دوشیوں پر ایک ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا اس فیصلے کے خلاف ہی جیاد اتنی گئی ہیں ہائی کوٹ میں جہاں پہ اب اگلی کھنوائی ہوگی لیکن ہمارا سوچنا یہ ہے کہ یہ دیش کب مکتی پائے گا ان گھوٹالوں سے دیش کی رکشہ پر ایسے پرشن چند کب ہٹیں گے تو انتظار ہے رام راجے کا تو یہاں پہ ویدہ لیتے ہیں پھر ملیں گے اردھ پرکاش کی اور سے نئے کسے کے ساتھ دھرنے واد نمستار تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں اردھ پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھوانا نہ بھولے